مہمد اشرف راثر 2021 اپنے سنبھل پولیس ٹیشن میں دیسٹر کی گئے اس کے بعد کافی ساری جو لیڈز پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا SSP بانڈیپورا کی دیریکشن پہ ہم نے ڈیفرنٹ ٹیمز بنائی تو اس میں ہمیں ایک CCTV فوٹیج میں ایک گاڑی ملی جو اس ایریا میں گھوم رہی تھی اسی ٹائم اس دن جب اس گاڑی کے بارے میں ہم نے اور آگے تفتیش کی تو اس کا جو ارنر تھا اس کا نام ہے شبیر احمد بٹ یہ یکھون پورا پٹنگ گیا اس کو ہم نے پوچھتاش کے لیے لیا اور اسے پچھنگ کی یہ گاڑی آپ کی اس ٹائم پہ یہاں پہ کیوں تھی اور ہمیں تھوڑا سورسل سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ اس طرح کی چوری کی بارداتوں میں پہلے بھی شامل رہا تو پوچھتاش کے دوران اس نے یہ قبول کیا کہ اس ہی نے اس دکان میں چوری کی ہے لیکن اکیلے نہیں اس کے ساتھ تین لوگ اور تھے جس کے انہوں نے نام بھی بتائی غلام مصطفی صوفی غلام محمد ڈار اور عمران حسین ملہ اس کے بعد ان تینوں کے لیے بھی ریٹ کی گئی جس میں سے غلام مصطفی صوفی بھی مل گیا اور عمران حسین ملہ بھی مل گیا اور ایک غلام محمد ڈار جو ہے وہ ابھی بھی فرار ہے ان سبی سے پوچھتا کہ دوران اس سونے کی ریکوری کے لیے بھی ہم نے پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں پہ بیچا یہ جو سونہ ہے انہوں نے آکے گولڈن گیلری نام کی ایک گولڈ آرنمنٹس کی دکان ہے جو بسیم آرک راتھر کی ہے جو کی کنی ہاما مگام میں ہے اس کے بعد ہماری ٹیمز نے اس جگہ پہ جا کے وہاں پہ اس دکان سے وہ سونہ برامت کیا تو اس کیس میں فلال ہم نے تین لوگوں کو پہلے ارسٹ کیا جو چور تھے اس کے بعد جو دکان کا مالک ہے جہاں پہ انہوں نے چوری کا مال بیچا تھا اس کو بھی ارسٹ کیا ہے اس کیس میں جو گاڑی یوز ہوئی ہے اس گاڑی کو بھی ہم نے پروپرلی سیز کیا اور اس گاڑی سے وہ انسٹرومنٹ جو دکان توڑنے کے کام آتے ہیں وہ بھی برامت کیا ہے باقی انویسٹیکیشن ابھی چل گئی ہے چار ملزم اس میں آرسٹ ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتین بچوں کے مدد کرتے ہیں بلکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی پٹر پر کلک کیجئے اور جانئے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں